اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلا امام مظلوم کربلا علیہ السلام انا قطیل لبرہ حزیزو اور دوستو میرے نوجوان اور بزرگو یقین جانو ہر جگہ جلوسوں میں آپ شہدادی بطول کنکلال کا پوسہ پیش کر رہے یقین جانے اور زائرین کا ایک حجوم کربلا مولا پر آج کی ریپورٹ کے مطابق دس کروڑ کا مجمع اتنا عظیم عظیم مجمع پوسہ دینے کے لئے آقا حسین کی دہلی سے مبارک پر پہنچ چکا ہے خداوندعالم سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور سب کو ایک نائے دن آقا حسین کی قبر متحر کی زیارت سے مشرف فرمائے عزیزو یقین جانے آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں میڈیا کا زمانہ ہے لیکن میرے نوجوان بھائیو آپ دیکھتے رہتے ہونا موبائلوں میں نٹ پہ دیکھتے رہتے ہونا سارے عزادار پریشان رہتے ہیں عزاداروں کی خدمت کرنے کے لئے پیروں میں مالش کرتے ہیں تکلیف ہوتی عذیت ہوتی ہے پیر دباتے ہیں اور نجب سے کربلا کتنے زائرین پہنچتے لیکن ہی ارباب عزا دل تڑپ جاتا ہے وہ منظر دیکھنے کے بعد کہ زائرینوں کی خدمت کرنے کے لئے اتنے عزادار آگے بڑھتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لئے ہائے رہے کوئی مولا سجاد سے پوچھے میرے بیمار امام امام سجاد کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے لیکن ارباب عزا وہ چھالوں کو کون نکالتا ارے ایک معصوم سکینہ ہے جو بھائیہ کے چھالے کو دیکھ کر تڑپ کر گریہ کرتی ہے اللہ اکبر ارباب عزا بل دو تین روایت سنو عزاداروں غازی کالم آ جائے گا سنو گے عزاداروں احساس کی دنیا میں چلو مسائب سننے کا نام نہیں ہے مسائب احساس کا نام ہے احساس کا آپ یقین سے بتاؤ گریہ کرلو عزاداروں ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر علاقے میں انتقال ہوتا ہے نا عزاداروں آپ بتاؤ یقین سے مجھے اگر ایک گھر سے جنادہ نکلتا ہے کیا عالم ہوتا ہے جب لوگ جنازے کو قبرستان سے دفنا کے گھر واپس آتے ہیں عجب ہو کا عالم رہتا ہے سناٹہ رہتا ہے ہائے رے زہرہ کی بے کسی گھر کی ملاحظہ کرو نا عزاداروں جس کے ایک گھر سے ایک جنادہ نہیں نکلا بلکہ ایک دن میں بہتر جنادے نکلے ہیں اللہ اکبر عربابِ عزادار میں نے مقاتل میں اپنی نظروں سے پڑھا سنو گے عزاداروں اس کے بعد غازی کے ایک روایت پڑھوں گا عالم مبارک کی زیارت کر لینا عربابِ عزادار سنو گے عزاداروں جب خیمِ حسینی میں آگ لگ گئی تھی نا عبابِ عزادار آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو آپ یقین سے بتاؤ اگر چاروں طرف سے آگ کے شولے بلند ہو جائے ہر عزادار تڑپنے لگے گا سنو گے عزاداروں جب خیمے جل رہے تھے نا خیمے کی لعویں آسمان سے باتیں کر رہی تھی سنو گے عزاداروں حسین کے چوالیز گھر کے بچے ان آگ کے شولوں سے تڑپتے ہوئے ایسے نکلے ہیں جیسے کوئی مچھلی پالی سے نکلنے کے بعد تڑپا کرتی ہے اللہ اکبر اربابِ عزادار بس ایک روایت اور سنو مسائب کی دنیا میں تڑپ کر رو عزاداروں ابھی مسائب کی میراج نہیں ہوئی ہے سنو گے عزاداروں تین بیٹیاں بڑی مجبور ہیں اس کائنات کی ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہے جنہوں نے مسلمانوں سے اپنا حق فیدک مانگا لیکن مسلمانوں نے نہیں دیا دوسرے علی کی بیٹی زینب ہے جو مسلمانوں سے چادر مانگا لیکن مسلمانوں نے نہیں دیا تیسرے حسین کی بیٹی سکینہ ہے جو مسلمانوں سے پاری مانگی لیکن مسلمانوں نے نہیں دیا سنو گے عزاداروں ایک روایت پڑھوں گا اس کے بعد غازی کے علم کی زیارت کروں گے سنو گے عزاداروں جب اہلِ حرم کا قافلہ ایک شخص تھا ایک لوٹی بیٹی اس کی تھی ایک شخص تھا ایک لوٹی بیٹی تھی اس کی بیٹی اتنی بیمار تھی اتنی بیمار تھی وہ علاج کرتے کرتے ڈاکٹروں کے پاس سے تھک گیا تھا حق ہے کہ علاج کراتے کراتے جب وہ تھک گیا ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچائے نہ سنو گے وہ شخص آیا ہے پیغمبر اسلام کے پاس کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے یا رسول اللہ آپ میں موجز رما ہے صاحبِ اجاز ہے یا رسول اللہ میری بیٹی پہ کچھ ایسا کر دیجئے تاکہ میری بیٹی صحتیاب ہو جائے سنو گیا دادارو اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے ایک ہجرے کی طرف اشارہ کیا اور آواز دی میرے لال حسین ادھار آؤ میرے لال حسین ادھار آؤ دیکھو اس کی بیٹی بیمار ہے میرے لال اسے شفاہ دے دو سنو گیا دادارو وہ شخص کہتا ہے پیغمبر نے حسین نام کے شخص بچے کو بلایا ہے چھوٹے بچے کو اب وہ آیا ہے میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جیسے دم کرتا جا رہا ہے میری بیٹی کو نئی زندگی عطا ہوتی چلی گئی سنو گیا دادارو جب اس کی بیٹی بیعہ کے اپنے شوہر کے گھار آگئی اب اس کے بابا کا آخری دن تھا تڑپ کے رو گیا دادارو مجھے پورا بھروسہ ہے دادارو قیامت خید روایت ہے اب ایک مرتبہ جب اس کی بیٹی بیعہ کے اپنے شوہر کے گھر آئی اس کے بابا نے آخرے وقت میں اس سے ایک وسیعت کی تھی بیٹی دیکھو جس کے صدقے میں تمہیں زندگی ملی ہے نا اس کی سلامتی کی نظر ضرور دیا کرنا سنو گیا دادارو اب جب وہ بیٹی اس کا دستور تھا ہر شب جمعہ ہر شب جمعہ آقا حسین کی سلامتی کی نظر دیا کرتی تھی نیاز دیتی تھی نا سنو گیا دادارو جب اہل حرم کا قافلہ زندان شام میں قید ہو گیا ہے نا سنو گے ایک مرتبہ اس شخص کا گزر جو ہے زندان شام سے ہوا نا ایک مرتبہ وہ دوڑا دوڑا اپنی بیوی کے پاس آیا کہا دیکھ تو ہر روز آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے آج دیکھ میں زندان شام سے گزر رہا تھا بہت عجیب و غریب قیدی دیکھے ہیں جو بہت بھوکے ہیں جو بہت پیاسے ہیں میں نے ایسے قیدی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے سنو گے ادادارو ایک مرتبہ کہا دیکھ آج جو جو تُو نظر دلانا آقا حسین کی سلامتی کی آج کسی کو مت دینا بلکہ زندان شام میں وہ نیاز پہنچا دینا سنو گے ادادارو اب وہ شرشب جمعہ آئی وہ عورت نے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلائی دلانے کے بعد زندان شام میں آئی معصوم سکینہ کے حوالے کیا بی بی زینب کے سامنے کھانے کو رکھا ایک مرتبہ کہا لیجئے کھانا نوز فرما لیجئے پانی پی لیجئے ایک مرتبہ شہدادی زینب تڑپ کے کہتی ہے اے زوجہ عبداللہ ارے تُو کس کی سلامتی کی نظر لے کر آئی ہے کہا اے بی بی میں اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر لے کر آئی ہوں ارے زینب کا زخم تعدہ ہو گیا تڑپ کے کہتی ہے اے زوجہ عبداللہ ارے اپنے آقا کی سلامتی کی اب نظر نہ دینا دیکھ وہ نیزے کی بلندی پر تیرے آقا حسین کا سار ارے وہ بیڑیوں ہتکڑیوں میں جگڑا ہوا حسین کا بیٹا سیدے سجاد یہ حسین کی بیٹی سکینہ میں حسین کی مہن زینب ہوں عجرکو ملاللہ عربابِ عذا تڑپ کرو غازی کا لم آنے والا ہے سنو عذا دارو ہر مجلسوں میں جاتے ہونا ہر مجلسوں میں شرکت کرتے ہونا روایت زاکیروں سے سنتے ہونا خطبہ سے سنتے ہونا غازی عباس کے سر پہ گرز لگا گرز آپ سنتے رہتے ہونا عربابِ عذا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے مقاتل میں پڑھا گرز کسے کہتے ہیں گرز جو ہوتا ہے ایک گول سا بھاری بھرکم پتھر ہوتا ہے اور کانٹے کی طریقے اس میں ایک ایک انگل کے برابر سریعہ جڑی رہتی ہے کیلے نمہ نکلا کرتی ہے اور ایک ہاتھ کی بڑی سے اس میں سریعہ لگی رہتی جسے پکڑا جاتا ہے سنو گے عداداروں غازی عبالفضلی لباد جب بیبیوں سے خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے ہیں سنو گے عداداروں ایک روایت ہے اس کے بعد غازی کی علم کی زیارت کر کے شہزادی سکینہ کو پرسا دے لینا عربابِ عذا سنو گے اب جیسے ہی غازی نے بیبیوں سے رخصت کے لیے آئے ہیں سنو گے آخر میں رخصت ہونے کے لیے شہزادی زینب کے خیمے میں آئے ہیں اب ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے بھائی عباس کچھ رمحے کے لیے تھہر جاؤ جناب عباس رک گئے تھہر گئے جناب زینب نے تمام بیبیوں کو اکٹھا کیا بھابی رباب ادھار آؤ امہ لیلہ ادھار آؤ رقیہ ادھار آؤ امہ فضہ ادھار آؤ بہن امہ کل صوب ادھار آؤ تمام بیبیاں جب جمع ہو گئی نا حلقہ بنا کی علی کی بیٹی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی اے بی بیو مجھے ماف کر دینا اس لئے کہ مدینہ سے چلتے وقت ہم نے وعدہ کیا تھا تمہاری چادر کی حفاظت کروں گی اے بی بیو اب میں وہ وعدہ واپس لے رہی ہوں اس لئے کہ مجھے جشیر عباس پہ ناز تھا وہ میرا غازی جا رہا ہے لوہر باب ادھار علم آ رہا ہے بس اتنے احتیاط سے علم کو بوسا دینا ارے کئی سکینہ چاچا کے علم سے لپڑ کر آواز دے رہی ہوگی اے چچا علتاش اے چچا جان میں پیاسے ہوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ ارباب ادھار دل کھول کر پرسا دو ادھادارو تڑپ کرو ادھادارو سنو گے نا یہی علم تھا جب غازی لے کر گئے ہیں نا مظلوم کربلا نے یہی علم پر لکھا انہا للہ و انہا علیہ راجہ سنو گے ارباب ادھار جب یہ علم دار خیمے پر آ گیا ہے نا شہزادی معصوم سکینہ در خیمہ پر بچوں کو لے کر بیٹھ کے یہی آواز دے رہی بچوں دیکھو مجھے بھروسہ ہے اپنے چچا پر میرا شیر سا چچا گیا ہے مجھے یقین پانی ضرور آئے گا بچوں گھبراؤ نہیں تمہاری پیاس بچ جائے گی پریشان نہ ہو بچوں سنو گے ادھادارو جب غازی کی شہادت ہو گئی نا ارباب ادھار نہر فراد پر سنو گے ادھادارو اب مظلوم کربلا جناب علی اکبر کو لے کر آقا عباس کی میت کے قریب آئے سنو گے ادھادارو ایک مرتبہ جناب عباس جناب علی اکبر سے اشارہ کیا اشارہ کرنے کے بعد دھیرے سے کان میں کہا بیٹا عباس دیکھو وسیعت ہکرک نہیں کر رہا ہوں بلکہ اگر تم سے ہو سکے ان فوج آدھا سے کہہ دینا اگر لاشوں کو پامال کرنا ہوگا تو حسین کے لاشے سے پہلے عباس کا لاشہ پامال کر دیں گے اللہ اکبر ارباب ادھار دل کھور کر رونا ازادارو ارباب ادھار حسین نے خالی علم لیا ہے نا سنو گے ادھادارو خالی علم لے کر حسین مقتل کی طرف خیمے کی طرف بڑے ہیں نا سنو گے ادھادارو سکینہ آتے ہوئے علم کو دیکھ کر چچا بچوں سے یہی دل آتا ہے دیری بچوں دیکھو علم آ رہا ہے تمہاری پیاد بجھ جائے گی سنو گے ادھادارو اب جو سکینہ نے دیکھا چچا چکے بجائے بابا علم لا رہے ہیں سکینہ علم چلی پڑھ کر بین کر رہی ہے اے بابا میرا چچا کا ہے اللہ اللہ علم دار تو نایا علم آیا خیمے میں بی بیوں نے سرو سینہ پیٹا ماتم کیا عباس میری چادر عباس میرا پردہ عباس میری چادر عباس میرا پردہ لو ادھادارو اب دو تبرک اور آئیں گے دونوں تبرک ایک ساتھ آئیں گے آگے آگے تابوت ہوگا پیچھے پیچھے رہوار ہوگا لیکن ادھادارو میں خوش نصیب ہے آپ ادھادار ان کا تابوت اٹھائے اپنے کاندوں پر کربلا میں جس کا جنازہ نہ اٹھ سکا جلتی زمین پر پڑھا رہا بیمار امام امام سجاد اتنے مجبور تھے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا تھی پیروں میں بیڑیا تھی گلے میں خاردار توق تھا کمر میں لنگر تھا یہی وہ کرب تھا جو مولا سجاد کو تڑپا رہا تھا گیارہ محرم کو جب اسیروں کو قید کر کے شہدہ کے لاشے سے گزارا جا رہا تھا امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا شہدادی زینب کی نظر پڑی مولا سجاد کے چہرے پر کہا میرے لال سجاد کیا تم بھی آخر وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دھوگے کہا اے پوپی امام وہ بیٹا زندہ کیسے رہے جس کے بابا کا جنازہ جمین کربلا پر پڑا ہو اور بیٹا اطلاع مجبور کہ اپنے بابا کو دفن نہ کر سکے اجرکو ملاللہ سنو گیا دادارو بس ایک روایت ہے اس کے بعد تابود بھی آئے گا رہوار بھی آئے گا نوجوانوں نے گزارش کی ہے دس منٹ کا وقت دیا ہے ماتمی دستہ دوسرے نوحے کے لیے آمادہ بھی ہے اے اربابِ ادھا یقین سے بتاؤ آپ یہاں تڑپ کر رو رہے ہو کوئی پابندی نہیں ہے نا اربابِ ادھا یقین جانو سلام کرونے جنہیں رونے نہ دیا گیا ہے روایت بتاتی ہے کہ سیدے سجاد مستقل اس اون کے ساتھ چلا کرتے تھے نا جس اون میں زینب کے ساتھ سکینہ بیٹھا کرتی تھی جب شہدادی سکینہ رونا چاہتی تھی نا سیدے سجاد ہتگری دکھا کے کہتے تھے اے بہن سکینہ نہ رونا چھمر تبا جے بارے گا اجرکو ملاللہ اربابِ ادھا سنو گے ادھا دارو جب آخر میں مظلومِ کربلا خیمے میں بی بیوں سے رخصتیں آخر کیلئے آئے ہیں نا سنو گے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا سنو گے مظلومِ کربلا جب خیمے میں داخل ہو گئے اممہ فضہ چکا ہے اے اممہ جاؤ میرے تبرکات کے صندوق میں سے ایک میرا کوئی بوسیدہ پرانا لباس لے کر آؤ لیکن بہن زینب کی نظر اس کے اوپر نہ پڑھنے پائے سنو گے ادھا دارو جناب فضہ وہ لباس چھپا کر لارہی ہیں کہیں شہدادی زینب کی نظر نہ پڑھنے پائے سنو گے ادھا دارو جیسے ہی زینب کی نظر پڑھی نہ کہا ہے اممہ فضہ یہ کیا لے کر جا رہی ہو اممہ فضہ نے کوئی جواب نہ دیا شہدادی زینب پڑھنے پڑھنے کہتی ہے اممہ فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرا بھائی حسین کا کفول لے کر جا رہی ہو اللہ اکبر وہ لباس لے کر آئی جناب فضہ امام حسین نے اس لباس کو جگہ جگہ سے چاک کیا بہن زینب نے پوچھ لیا اے بھائیہ اس عمل کا مطلب کیا ہے کہ اے بہن زینب مجھے پتہ ہے میری شہادت کے بعد میرے جسم پر لباس تک نہ رہے گا لیکن ظالم اسے پھٹا پرانا سمجھ کے میرے جسم سے نہ اتارے میرا جسم اوریاں نہ پڑا رہے سنو گے آدادارو بس روایت ہے مجلس تمام ہو گئی تابود بھی آئے گا زلجنابی ایک ساتھ آئے گا عربابِ عذاب سنو گے امامِ مسلومِ کربلا بیبیوں سے رخصت ہو کر مقتل میں آئے ہیں نا عربابِ عذاب وہ حملہ کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی ہے سنو گے ایک مرتبہ فوجے دوہائی دے رہی حسین تمہیں عباس کی دوہائی حسین تمہیں عونو محمد کی دوہائی حسین تمہیں قاسم کی دوہائی حسین تمہیں علی اکبر کی دوہائی ایک مرتبہ میرا آقا تڑپ کے کہتا ہے تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کے شانے کلم کیے آپ دوہائی دیتے ہو میرے بھائی حسین کی نشانی قاسم کی لاش گھوڑوں کی تاپوں سے پامال کیا اب دوہائی دیتے ہو میرے عونو محمد کو مارا اب دوہائی دیتے ہو میرے کڑیل جوان کے بیٹے میں نیزے کیا نہیں توڑا اب دوہائی دیتے ہو آواد غیبی آئی تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاشے لا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس ارے سر کو جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی فوجے سمٹی ارے حسین پہ وار ہونے لگا کوئی نیزہ سے کوئی تلوار سے میں نے مقاتل میں پڑھا ہے ارباب ادا امام حسین کو نو دقیقے لگے ہیں پشتے زلجنہ سے زمین پر آنے کے لیے یہ نو دقیقے کو نو منٹ میں لے لو یا نو سیکنڈ میں لے لو آقا حسین کو اتنی دیر کیوں لگی ہے ارباب ادا آقا حسین جب زخموں سے چور چور ہو کر ارے پشتے فرد پر ڈکمگا رہے تھے نیزہ بردار بائی پسلیوں میں نیزہ چپو کر دائی جانب رکیل دیتے تھے ارے جب حسین بائی جانب گرنا چاہتے تھے ارے نیزہ بردار دائی پسلیوں میں نیزہ چپو کر زہرہ کا لال حسین زخموں سے چور چور ہو کر زمین کربلا پر آیا ہینا اے ارباب ادا لو رہوار آگیا ہینا دیکھو نا یہ کتنا وفادار ہے سنو گے آدادارو یہ حسین جب پشتے ذل جناس ہے زمین کربلا پر آیا ہینا سنو گے یہ رہوار بار بار کوشش کر رہا تھا آقا کو اپنی پشت پر سوار کر لے ارے خیمے تک آقا کو پہنچا دے جب کوئی چارہ نہ بچا ارے حسین قتل ہوئے یہ رہوار نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں تر کیا گر خیمہ پر آ گیا ایک مرتبہ سکینہ نے منظر دیکھا زل جناہ تو آیا ہے بابا نہیں آیا زل جناہ کی گردن میں باہر ڈال دی اے بابا کے گوڑے ارے میرے بابا کو کہا چھوڑایا اے بابا کے رہوا بس اتنا بتا دے جب میرا بابا زبا ہو رہا تھا پانی ملا تھا یا نہ ملا تھا ماں مقتل میں فریاد کر رہی تھی اے ظالموں حسین کو میں نے چکیا چلا چلا کے پالا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَةً رَضًا بِقَزَائِهِ وَتَسِلِهِ موسیقا موسیقا موسیقا